اسلام علیکم دیس بید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج ہم اسی نشن حیدر کی جو ہم نے ایک سیریز شیروع کی تھی اسی حوالے سے آئے ہیں جو ہمارے تس مجیدین تھے ان میں سے ایک آخری مجید جو اولدار لالک جان ہیں دوستو دنیا کی ہر قام ملک و قام کی حاتر چاند قربان کرنے والوں کو خراجی تحسین ادا کرنے کے لیے انہیں عزازات سے نوازتی اور انہمات سے سرفراز کرتی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ان مجیدین کے لیے جو میدان جنگ میں مسالش چاہت کم زیرہ کرتے ہیں بہت سے عزازات پر تغمی مقرر کیے گئے ہیں سب سے بڑا عزاز نشان حیدر ہے جو اب تک ان دس فوجی مجیدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے غیر ممولی جرت اور مردان کی کم زیرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اولدار لالک جان شہید مارکہ کارگل کے ایک اور جان سار جائد اولدار لالک جان شہید ہیں جن کا تعلق ناترن لائٹ انفینٹری سے تھا عبداللہ غزر کے ایک گوہوں کے رہنے والے تھے اولدار لالک جان چھوٹی پر گھر رہے تھے ابھی چھوٹی کے دن باقی تھے کہ انہیں مارکہ کارگل کی خبر بھی لی ان کے جدبہ شہادت کا عالم یہ تھا کہ فوراں ماد جنگ پر جانے کو تیار ہو گئے روانگی کے وقت انہوں نے اپنی والدہ سے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میں ملک کا دفعہ کرتے ہوئے شہید ہو جو ہوں اپنی کمپنی میں حادی رو کر اولدار لالک جان نے اگلے مرچوں پر جانے کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں وہ یہ بات خوبہ خوبی جانتے تھے کہ اگلے مرچے دشمن کے حملوں کی ضد میں آئیں گے لیکن اس کے بوجود انہوں نے آگے جانے پر بار بار اتھرار کیا اور انتخائی مشکل اور دشوار گزار پاڑی چوکی پر دشمن کے نمبر دام زہا ہونے کے لیے کمر بانت لی ایک رات کا واقعہ ہے کہ دشمن ایک بٹالیا نے اولدار لالک جان کی چوکی پر برپول حملہ کیا حملے کے دوران میں اولدار لالک جان اپنی جان کی پروہ کی بیار مختلف اطراف سے فائرنگ کرتے رہے اور ہر مرچے پر جا کر فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے یہ شاید اولدار لالک جان نے اپنی ثابت قدمی کے بلپوتے پر دشمن کے راتوں پر پانی پھیر دیا اور صبح تک دشمن کے لاشوں کا بار چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا اگلی رات بھی دشمن زید کمک حاصل کر کے مختلف اطوار سے عملہ آور ہوا لیکن زیرک اور معاملہ فہم لالک جان نے اس رات بھی دشمن کو ناکوچانے چپوائے اور شدید جانی نقصان پہنچایا ساتھ جولائی کو دشمن نے اولدار لالک جان کی پوسٹ پر اپنے توپ خانے سے برپور فائرنگ کی دن بر لوگوں کی بارش و تیرے اور رات کو مکار دشمن نے ایک بار پھر لالک جان کی پوسٹ پر تین اطراف سے حملہ کیا دشمن کے حملے کے دوران اولدار لالک جان شدید زخمی ہو گئے لیکن کمپنی کمنٹر کے اثرار کے بوجود زخمی آلات میں اپنی پوسٹ پر ٹٹے رہے اور دشمن سے مقابلہ چاری رکھتے اولدار لالک جان نے اپنی تمام تار ذہانت اور بادری کے بلپوتے پر حملہ بھی ناکام بنا دیا اور کاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی پوسٹ پر جان نے آفرنگ کے سپورٹ کر کے اب کی جو آفر کر لی اولدار لالک جان نے جرد مندی کا سپورٹ دیتے ہوئے جس پر پوراً داز سے دشمن کو پیدر پی حملوں کا موت اور جواب دیا اس کی مثال کامی نظر آتی ہے